آپ سب کا استقبال ہے زمین بوس پھولوں کی وادی میں میں بات کر رہی ہوں پامپور کی اس وقت چونکہ سیفرن ہارویسٹنگ کا سیزن ہے تو کئی سارے گھر اسی کے ساتھ اس وقت بیزی ہیں اور یہاں پر لوگ پھول چننے میں زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں یہ کس طرح کی ایکٹیوٹی رہتی ہے یہاں اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرا نام عمر ہے میں یہی پہ رہتا ہوں پاپور میں رہتا ہوں ہم یہ سب جانتے ہیں کہ سدیو سے اس طرح کی پریکٹس یہاں پر ہے اور اتنا ہی نہیں ورلڈز کوسٹلیس سپائس اس کو مانا جاتا ہے اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس بار جو سیزن ہے کیسا رہا اس بار کا سیزن کمپریٹیوٹیوٹی پچھلے سال سے 30% انکریز ہو گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکٹوبر میں بارش پڑی وہ ٹائم پہ پڑی ہے جب اس کو مطلب چاہیے تھا بارش تو تب پڑی ہے اور اس کمپیرٹو پریویس یئر اس ٹائم پہ مجھے لگ رہا ہے اوگسٹ میں بارش ہوئی تھی تو اس کے وجہ سے وہ جو پروڈیکشن جو تھی وہ کم تھا پہلے ہم اس کو ہارسٹ کرتے ہیں تو ہارسٹ کرنے کے بعد ہم اس کو گھر پہ نکالتے ہیں جو سیفرا رہتا ہے ریڈ کلر کا تو اس کو ہم نکالتے ہیں ہاتھ سے اور کوئی مشین اس میں یوز نہیں ہوتی ہے تو ہم مینویلی ہم گھر پہ اس کو نکال کے پھر سکھاتے ہیں سکھانے کے بعد پھر ہم اس کو بیجتے ہیں اس سارے پروسس میں کتنا وقت لگتے ہیں 10 to 20 ڈیز ہم خود ہی ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور ایک روس انڈیا میں بھی ہم خود ہی بیجتے ہیں باہر ممالک میں کہاں کہاں ایکسپورٹ ہم دوبائی دوبائی میں کرتے ہیں بھی زیادہ ناشنل مشنون سیفرن دپارٹمنٹ آف اگر کلچر ویل نمبر فورٹی ٹو یہ جو آپ میرے دائیں جانب دیکھ رہے ہیں یہ بور ریل ہے اس کا کام ہے جو یہاں اگریکلچر فیلز ہے جس پر یہ سیفرن کلٹیویٹ ہوتا ہے ان تک پانی پہنچانا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے پٹیکیولر ایریا میں موجود اس طرح کے ستھر بور ویلن ہونے دیئے تو ہے پر سکس ہنڈرنڈ کنال کے حساب سے ان کا کام ہے کہ یہ جو فیلز ہے انہیں سہراب کرنا پانی دینا کیونکہ اس طرح کا جو پراپ ہے وہ پانی پر ہی منصر رہتا ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب سے اس طرح کے ویلز وجود میں آئے ہیں تب سے کوئی بھی کام اس نے نہیں کیا ہے سیفرن فلار کے روٹس ہوتے ہیں پانی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا اور پھر یہ لوگ اللہ تعالی سے دعائی کر سکتے اور کیا کر سکتے کہ بارشیں ہو تاکہ یہ ان کے جو فیلز ہے وہ سہراب ہو سکے مجھے پھوچی تلاس آج ایرامی شموند اس نے اطلاب کرنے پر شمال کی منی زنچہ کہ ہوتھا سپام شرواگوں موتی موئے ایرگیشن خادر یہ کام پرشی پتھوٹا ہے زنچہ پر جزید ہے یہ سکتے ہیں یہ پاک پیس پر جزید ہے پřاکہ یہ سکتے ہیں احترام کہ یہ سکتے ہیں سکتے ہیں جوہ سکتے ہیں یہی ہی انتگوہ نہ میں یہ فکر ہے بسکتے ہیں جو حود کے باغلی شہاید کرو اور پی آیت مدین كاملتا ہے تھوٹی، چھوٹی کلچر؟ ایک اجراء تاکڑی ہے اجراء تاکڑی کلچرنا، چھوٹی کورٹ ی باونی کی مجھے مجھے تیران ماشید، چھوٹی کالکٹ ایک سوٹی پود سٹھان 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 یاران چھوٹی کلچرنا کامل یہ ستحڑی ہے کھٹی مدوش ہو رہی ہے گناہ چھوٹی کبھتا ہے اج مدتان اکلا کارور چکرنا چکرنا جو اس میں گورنمنٹ نے جو ارگیشن فیسلٹی کی تھی وہ برابر نہیں رہی ہے وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ابھی پروسسس ہوا ہے تو اس کے وجہ سے یہاں پہ ہم مینلی ہم جو نیچرلی اوکرنگ ہے مطلب رین فال اس پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہے کیونکتا ہے وہ جو جا Costaires اب نہیں من زمان KAR این گرار رہی خواهر وہ باست Proزر قصاد統 اس بار ہارویسٹنگ اچھی رہی 30% اس میں اضافہ رہا تو اس طرح کی خبریں آپ سن رہے ہوں گے لیکن ان کا یہ کہنا ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ سیفرن اب ایران سے منگواتے ہیں یہاں کے گروورز تاکہ جو ان کے ریگولر کنزیمر سے کسٹمر سے ان تک پہنچا سکے کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے پروڈکشن یہاں پر ہے ہی نہیں ویسی جیسی پہنے ہوا کرتی تھی اس کا 5% بھی نہیں ہے اب میں تو گروور نہیں ہوں یا جو شاید دیکھ رہے ہیں وہ گروور نہیں ہے اصل حقیقت تو یہ گروور سے ہی ہمیں سننے کو مل سکتی ہے خاتون سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے جو یہاں پر اس پرٹیکیولر لینڈ میں پھول چن رہی تھی سوچا ان سے بھی بات کرے اور ان کے کیا خیالات ہیں وہ جانے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اس ناکنج جمعکرن ہے کھین موسم اس میں پھولتا ہماری نہیں بڑھو اتسان ہی آف کردنے پارے quisر سن ہے تشغیر زیادی جنس میں اتسان ہی سات دی پر آفتار ہے ہمارے لئے اتسان ہی آفتار ہے اس کے ساتھ سے امارے اتسان ہی آفتار ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ کہا قشرت شخص اور اتحاصل ہوگا ہمارے 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 کشمیر میں وہ ہوتی کلچر میں چینج ہو رہا ہے ہمارے 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 ہمار ایسے دیکھیں ایسے دیکھیں اوپن لینڈ ہے کیا ہوا ہے ایسے پہلے پریویس سیار تھے اچھی خاصی پروڈکشن رہتی تھی تو یہاں پر ایک بندہ ہم رکھتے تھے جو اس کی رکھوالی کر دیتے تھے تو یہاں پر ایک اور تھوڑے سے دیر کے بعد دوسرا ایک آدمی رہتا تھا اور پھر وہ رات بری ہی پر رہتا تھا اب جو کہ اس میں پروڈکشن تھوڑی سی کم ہوگی ہے تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ کم ہوگی ہے تو اس لحاظ سے ہم اس میں وہ جو یہاں پہ رکھوالی کر دیا تھا وہ ہم نہیں رکھتے ہیں اب آج تھوڑی سی پروڈکشن اچھی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سی چور ہونے لگی ہے پرسل سے رات کو ہی اٹھا لیتے ہیں یہ سپائیس پارک کے نام سے یہاں پر ایک ایسا یونٹ بنایا گیا تھا حکومت کے جانب سے جس کا کام یہ تھا کہ جو گروہرز ہیں وہ یہاں سے سیفن کو کلیکٹ کریں اور پھر وہاں جمع کریں اور وہاں پر اس طرح کا باقعدہ انتظام ہے کیسے نکالا جاتا ہے پروسس کے تھوڑ اسے گزرنا پڑتا ہے اور پھر وہ باہر اس کو بیچتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال اسی سپائیس پارک میں جو سیفرک یہاں کے لوگوں نے جمع کر آیا تھا انہوں نے وہ واپس لوٹا دیا اور اس بات میں کتنی سچائی ہے وہ ہم بہین جا کر وہی سے دریافت کریں گے انڈیا انٹرنیشنل کشمی ٹریڈنگ سیفرن سینٹر ایک ایسا سینٹر بنایا گیا تھا جس کا مدعو مقصد یہی تھا کہ جو گروہرز ہیں فارمرز ہیں جو سیفرن کے ساتھ منسلک ہیں وہ اپنا سارا پروڈاکٹ یہاں لائے اور اس کے پاس سائنٹیفک طریقے سے اس کو پروسس کر کے یا تو ای اوکشن کے ذریعے سے وہ مال بیچا جائے یا انہوں نے اب ایک اوپن اوپشن بھی رکھا ہے ان کے ساتھ کلیر ہماری بات پہلے بھی ہو چکی تھی کہ آپ اپنا سیفران کسی بھی ٹائم پہ لے جا کے یا ابھی اس سال ابھی جب یہ آئیں گے تو جو ہی ان کا لارڈ تیار ہو جائے گا چار پانچ پیکنگ ہوتی ہے تو پانچ پیکنگ ایک جگہ پہ ہمیں ہمارے بہت اس میں محنت کرنی پڑتی ہے ایک ایک گرام کا ہمیں حساب رکھنا پڑتا ہے ایک ایک لارڈ کا پیکنگ کا فائنیلی ایک ہی لفاپے میں یا ایک ہی بیگ میں یا ایک ہی پاکٹ میں اس کو جمع کر کے تو فائنیلی ہم ان کو ڈرائی ویٹ فائنیل کے آپ کا اتنا پٹیکلر لارڈ ہو گیا ہمارے پاس تو یہ لے جا کے اپنا آکشن کر سکتے ہیں اپنا مارکٹ کر سکتے ہیں آپ کے ہاں ادارے میں سیفرن جو ہے وہ ایران کا بیجتے ہیں کشمیر کا نہیں ہے لیکن ایران آپ کشمیر کے نام پہ بیجتے ہیں اس پر کیا بڑھیں جہاں یہ آتا ہے یہ سیفرن پاک کلیر کٹ ٹانسپارنٹ پروٹوکول ہے اس میں اگر ایک کلو بھی فور فارمر لاتا ہے اس ایک کلو کو چار سیکشنز میں مان لیجے جو ہمارا کلیکشن سینٹر ہے اس کے بعد سٹیگما سپریشن ہے اس کے بعد گول سٹو سیکشن ہے اس کے بعد درائنگ سیکشن ہے چار سیکشنز میں یہ ریکارڈ ہوتا ہے ایک ایک گرام اور وہ ریکارڈ فائنیلی جب ٹیلی کیا جاتا ہے وہ آپس میں ٹیلی بھی کیا جاتا ہے اور وہ چار سیکشنگ اس کا سیم ہوتا ہے اگر کسی نے فریش ٹیگما سو گرام بھی لائیا وہ چار سیکشنوں میں ہوگا فائنیلی ایٹ ایڈ ایڈ ایڈاپ دس سیزن کیومیلیٹو کٹسیđ ڈاٹا بندہ ہے تھی وہ کمیلیٹیو ڈاٹا is available that is transparent anybody can کم کوئی بھی اگر گروور صاحبان کو یہ اپنی دماغ میں کوئی خدشہ ہے وہ آکے ہمارے پاس ڈاٹا چیک کر سکتے ہیں ہمارا جو ای آکشن ہے that's online تو اس میں تو ایک ایک گرام ایک ایک سو گرام کا ہزار گرام کا ہر ایک چیز کا ڈاٹا موجود ہے کہ یہاں سے کتنا گیا ہے اور کس فارمر کا گیا ہے it is linked all اور ای آکشن میں جو پیکیجنگ سے اس کے بعد ای آکشن میں جو ہمارا پریفرنس آتا ہے بائر کی طرف سے ہمیں ایک گرام کی ہزار بوٹل دی 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 وہ جا کے پیکیجنگ کو جاتا ہے اس کو بازہ اب تک چھتیاں جاتی ہے کمی یہاں پہ جو ہمارا ان ہاؤس کمیٹی ہے ادھر بھی وہ ڈاٹا فائنیلی ہم میچ کر سکتے ہیں کتنا گیا کس فارمر کا کتنی بوٹلز پیک ہوئی تو اندرینی ذرائع کے مطابق ابھی تک پانچ ہزار سے زائد ایسے گروورز ہیں جو ریجسٹرڈ گروورز ہیں یعنی جو اس سینٹر کے ساتھ منسلک ہے ریجسٹرڈ ہیں جو اپنا پروڈکٹ یہاں لاتے ہیں اور اس کے اس بات سائنٹیفک طریقے سے اس کو پروسس کر کے دیا جاتا ہے پچھلے سال کے مدد مقابل یہاں جو گروورز لے کے آتے ہیں سیفرن ان کی تعداد میں کمی آئی ہے لیٹ پورا پامپور میں ہم اس وقت موجود ہیں اور یہاں دائیں جانب بائیں جانب کئی ساری ایسی دکانیں آپ ضرور دیکھیں گے جہاں سیفرن ہی بکتا ہے قریب سو سے زائد ایسی دکانیں آپ یہاں اس روڈ پر دیکھیں گے تو ہم ان دکانداروں کے پاس گئے آف دے کیمرہ کچھ دکانداروں نے بات کی اور کچھ دکانداروں نے آن کیمرہ بات کی ہم سے تو جی آئی ٹیگڈ پروڈکٹس یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی آئی ٹیگڈ سیفرن ان کے پاس موجود نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں ان کے کچھ وجوہات ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کا کوئی آسان طریقہ ہوتا یہ پروسس کا جی آئی ٹیگڈ لگانے کا تو ہم تہہ دل سے اس کا استقبال کرتے ہیں اور دنہ کروڑ ہو ج Aircot کہ یہ ہی پروڑvaluation ہے بات ای ، ٹیگڈ سے غلط ٹیگڈ کی مسئل کے لیکن ایک ہوگی ہے اپنہ کریک ہے یہ اس گرد Week میانت پوری کوشش رہت کی ہے حکومت کے جانب سے کہ سافرن جو ہے ایک کلچر کا ایک حصہ ہے یہ پھلے پھولے اس حوالے سے انہوں نے کوشش کی تھی کچھ ہندوستان کے باقی جو علاقے ہیں لیکن کسی حد تک کامیاب ہو سکے کسی حد تک کامیاب نہیں ہو سکے اور اس کے علاوہ بھی سائنٹیفک طریقوں پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی پروڈکشن میں اضافہ ہو کئی ساری یونیورسٹیز اس کے ساتھ بیزی ہے مصروف ہے کہ کیسے ہم اس پروڈکشن میں جان پھونک سکے تاکہ باہر بھی ایکسپورٹ کر سکے نہ صرف انڈیا میں بلکہ گلوبلی اس کا ایک اچھا مارکٹو جو کہ تھا لیکن اب نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کشمیر میں صرف پامپور علاقے میں ہی اس کو اگایا جاتا ہے بلکہ کشمیر میں کئی سارے سے زلیں ہیں جہاں پر اس طرح کی پروڈکشن ہوتی ہے یہاں کا جو سیفرن ہے بنظبت کے باقی علاقوں کے باقی ازلا کے وہ اچھا ہوتا ہے کوالٹی وائز سب سے بہترین ہوتا ہے ابھی کے لیے اتنا ہی کیاملے پرسن امرڈار کے ساتھ میں ایک راہ کون کشمیر میں کئی موسیقی